اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس مائی نیم از حسن رزا اور ہم پڑھ رہے ہیں کلاس ٹینتھ کی فیزکس ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ویوز کی کتنی میجر ٹائپس ہیں میکانیکل اور الیکٹرومکناٹک ان کی دیفنیشن بھی کی ہم نے ہم نے ان کی اگزامپلز بھی ڈسکس کی اور اگزامپلز کے ساتھ ہی ساتھ جو اگزام ریلیٹڈ ایمپورٹنٹ کوئسٹنز تھے میں نے آپ کے ساتھ وہ بھی ڈسکس کی سٹوڈنٹس اب وقت آ چکا ہے کہ آپ باری باری ان دونوں ٹائپس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں سو پہلی ٹائپ ہے سٹوڈنٹس میکانیکل ویو اب میکانیکل ویو کو فردر کتنی کٹیگریز کے اندر سب ڈیوائٹ کیا گیا ہے اور ان کیٹیگریز کی آگے کیا پراپرٹیز ہیں کیا کریکٹر سٹیکس ہیں ان تمام چیزوں کو بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے ویو موشن کا کامپریہنسیف نالج گین کرنے کے لیے تو آج کے لیکچر میں سوڈنٹس ہم میکانیکل ویو کی پہلی ٹائپ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو چلیے سوڈنٹس لائٹ بورڈ کی طرف میرے ساتھ اس پہلی ٹائپ کو ڈیٹیل ڈسکس کرنے کے لیے تو سوڈنٹس آپ نے سوچ تو لیا ہے کہ لانگی ٹیوڈنل کا مطلب کیا ہے تو صرف لوفز لانگی ٹیوڈنل کا مطلب جیسے میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ آلانگ لیندھ ہے تو اس بات کو یہاں پر لکھ لیتے ہیں اپنے ہنٹ کے لیے لانگی ٹیوڈنل اس سمتنگ وچھ اس آلانگ لیندھ اس بات کو میں آپ سے پہلے بھی چند لمحے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں اب لانگی ٹیوڈنل ویو سے کیا مراد ہے کیسی ویو لانگی ٹیوڈنل کہلائے گی شوڈنٹس اس ویو کو پھر سے سمجھنے کے لیے ایک اگزامپل کا سہارا لینا پڑے گا کیونکہ اگزامپل سے چیزیں ذرا بہتر طور پر اور ایزیلی سمجھ آ جاتی ہیں ہم نے ایک فیکسٹ سپورٹ لی یہ سوڈنٹس سکیمیٹک یا سیمبل ہوتا ہے ایک سپورٹ کو ایک فیکسٹ جگہ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے اور اس فیکسٹ سپورٹ کے ساتھ ایک سلنگ کی اٹیچ ہے سوڈنٹس اب سلنگ کی سے کیا مراد ہے سلنگ کی ایک ایسا سافٹ اور فلیکسبل اور لمبا سا سپرنگ ہوتا ہے جسے آپ کسی بھی ڈریکشن میں اپنی مردی سے بینڈ کر سکتے ہیں سو ہمارے پاس اس سپورٹ کے ساتھ ایک سلنگ کی اٹیچ ہے سلنگ کی از ایسا لانگ ان فلیکسبل سپرنگ سو میں نے اس کا نام سلنگ کی رکھ دیا سوڈنٹس اگر میں اس سلنگ کی کو ایلانگ ایکس ایکسز پوش اور پل کرنا شروع کروں ایلانگ ایکس ایکسز کیا ہوتا سوڈنٹس یعنی اس ہوریزنٹل ایکسز پر کبھی پوش کبھی پل کرنا شروع کروں آگے پیچھے کھینچنا شروع کروں تو سوڈنٹس ایمیجن کیجئے کیا ہوگا اس سلنگ کی میں ایک وائیبریشن پریڈیوس ہوگی اور وائیبریشن کیسی ہوگی سوڈنٹس جب میں اسے آگے کی طرف کھینچوں گا تو یہ سارے رنگز اس سپرنگ کے ساری ٹرنز ایک دوسرے کے انتہائی قریب آ جائیں گی اور جب میں اسے ایک دم پیچھے کھینچوں گا تو کھینچنے پر ایک گاب کریئٹ ہوگا اسی طرح سے فوراں جب دوبارہ آگے پوش کروں گا تو کچھ پارٹیکلز پھر بہت قریب قریب آ جائیں گے اور جب پھر پیچھے کی طرف پل کروں گا تو یہ پھر تھوڑے سے دور دور ہو جائیں گے پھر پوش کرنے پر ایک تم پارٹیکلز قریب قریب آ جائیں گے کچھ اس قسم کی ڈسٹاربنس کریئٹ ہوگی شروڈنٹس کیسی ڈسٹاربنس کریئٹ ہوگی میں اس لنکی کو کبھی آگے پیچھے آگے پیچھے موف کروں سڈنی آگے موف کرنے سے اس سپرنگ کی ساری ٹرنز ایک دوسرے کے بہت کلوز ٹوگیدر آ جائیں گی جس کی وجہ سے کچھ ایسا حصہ کریئٹ ہوگا اور سڈنی پھر اسے پیچھے کھینچنے سے ان تمام رنگز کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو جائے گا یہ تمام رنگز یہ تمام ٹرنز اس لنکی کی فار اپارٹ ہو جائیں گی پھر سڈنی اسے پوش کرنے سے ایک ایسا ریجن کریئٹ ہوا پھر پل کرنے سے ایک زیادہ فاصلہ کا دسٹنس کریئٹ ہوا سڈنٹس کیا اگر میں ساری بات کو کنکلوڈ کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری وائیبریشن کی نیچر ایسی ہے کہ پارٹیکلز وائیبریٹ بھی ایسے ہی ایکس ایکسس پہ کر رہے ہیں اور اس ڈسٹربنس کی ڈریکشن اس ڈسٹربنس کی موومنٹ کی ڈریکشن بھی ایکس ایکسز میں ہی ہے یعنی پارٹیکلز کی وائیبریشن بھی ایلونگ ایکس ایکسس ہے اور اسی کے ساتھ اس ویو کی پروپاگیشن کی دسٹربنس سے مراد ویو ہے ویو کی پروپاگیشن بھی ایلونگ ایکس ایکسس ہی ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس ڈائریکشن میں ویو پروپاگیٹ کر رہی ہے اسی ڈائریکشن میں پارٹیکلز بھی وائیبریٹ کر رہے ہیں سو سوڈنٹس اگر ایسا ہو جائے کہ جس ڈائریکشن میں ویو کی پروپاگیشن ہو پارٹیکلز کی وائیبریشن بھی اسی ڈائریکشن میں ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لانگیڈیوڈنل ویوز ہے تو لانگیڈیوڈنل ویفز کو آپ نے دیفائن کر دیا سو ویفز ان ویچ وائی بریشن آف پارٹیکلز ان دا سیم ڈائریکشن سیم ڈائریکشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لئے کورورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں پیریلل of ویف پروپاگیشن سو شوڈنٹس دا ویف دا لانگیٹیوڈنل ویفز آر دا ویفز ان ویچ ویفریشن آف پارٹیکل is in the same direction as that of ویف پروپاگیشن is called as دا لانگیٹیوڈنل ویفز جیسے کہ اس لنکی میں پوش اور پل کے زیدیے سے پیدا ہونے والی ویفز سو آپ نے یہ ویفز کیسے پروڈیوڈیوڈ کی ہیں پوش پول کر کے کھینچتے ہوئے آگے اور پیچھے کھینچتے ہوئے یہ ویفز پروڈیوڈیوڈا کی ہیں تو یہ جو ساؤنڈ نکل رہی ہے through air میرے بولنے پر یہ ہوا میں موجود particles کو آگے کی طرف دھکیلتی ہے تو اگر میں اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کروں تو کچھ اس طرح سے سمجھا سکتا ہوں سوڈنٹس امیجن کریں کہ یہ ہماری air کے particles ہیں سارے کے سارے کچھ اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے قریب gas کے particles air کے particles میں نے کچھ بھی جب بولا تو میرے بولنے سے سٹوڈنٹس کیا یہ تمام particles آگے کی طرف نہیں دھکیلے جائیں گے because میری sound ایک energy ان particles پہ آگے کی direction میں apply کرے گی سو یہ جو میں ایک نئے color سے particles بنا رہا ہوں یہ وہ particles ہیں جو اپنی اصل position سے میری sound کی وجہ سے آگے move کر گئے ہیں آگے displace ہو گئے ہیں تو سوڈنٹس یہاں پر ایک ایسا region create ہو جائے گا جہاں پر تمام particles ایک دوسرے کے قریب ہوں گے اور اس سے آگے ابھی particles اپنی اصل حالت میں موجود ہوں گے اسی فاصلے پر جہاں پر وہ پہلے تھے یعنی ان particles میں ابھی کوئی movement نہیں آئی کچھ اس طرح سے اور جب یہ والی vibration آگے transfer ہوگی سوڈنٹس تو کیا ہوگا تو سوڈنٹس اگلے particles ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے تو چلیئے انہیں بھی draw کر کے دیکھتے ہیں یہ ان particles کی اصل position ہے جو آپ کے سامنے draw کر رہا ہوں اور جب ان کی vibration ان کی disturbance پروپاگیٹ ہو کر آگے آ جائے گی تو اس کی وجہ سے اب یہ والے particles اپنی اصل position سے تھوڑا سا آگے کی طرف move کر جائیں گے ایک دوسرے کے قریب قریب آ جائیں گے کیونکہ جب دھکا لگے گا تو تھوڑا سا ایک دوسرے کے قریب قریب آ جائیں گے یعنی اب یہ والا region جو پہلے ادھر تھا وہ اب آگے shift ہو چکا ہے اور وہ region جو پہلے gaps والا تھا جس میں particles کے درمیان spaces تھیں وہ region اب پیچھے بن جائے گا کیونکہ وہ vibration جس نے ان particles کو ایک دوسرے کے قریب دھکیڑ لاتھا وہ vibration تو آگے جا چکی ہے سو students اب یہ والا region جو یہاں پر ہے جس میں particles far apart ہیں وہ پیچھے آ گیا بلکل ایک slinky کی طرح تو students کیوں نہ میں ان parts جہاں پر particles قریب قریب ہیں جیسے کہ یہ والا part slinky کا اور یہ والا part sound سے produce ہونے والی wave کا اور وہ parts جہاں پر particles دور دور ہیں جیسے slinky کا یہ والا part اور sound waves کا یہ والا part ان کو نام دیا جا سکتا ہے students تو کسی بھی longitudinal wave کا وہ حصہ جہاں پہ تمام particles ایک دوسرے کے قریب قریب ہوں جانتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں that portion of the wave is called سوچ یہ کیا کہتے ہیں اسے compression کہتے ہیں students آپ کو یاد ہوگا میں نے last time lecture ختم کرنے سے پہلے ایک گزارش کی تھی میں نے کہا تھا کہ سوڈنٹس یاد رکھ لیں ایک بات کہ جو نئی terminology آپ سنیں گے ان کا مطلب بھی آپ پتا ہونا چاہیے longitudinal کا مطلب آپ کو پتا تھا تو آپ کو فورا سے پتا چل گیا یہ along the length ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ wave propagate بھی اسی length کی direction میں کر دی ہے جس length کی direction میں wave کے particles کی vibration ہے تو اسی طرح سے compression کا لفظ اس کا مطلب بھی آپ کو اگر پتا ہو تو آپ اس حصے کو خود define کر سکتے ہیں compression کہتے ہیں وہ حصہ جہاں پر particles ایک دوسرے کے قریب قریب دب کر آ جائیں آ جاتی ہے اس عمل کو compression کہتے ہیں تو students یہ کون سے parts ہوئے ان parts کا نام compression رکھ دیا گیا کیونکہ اس میں waves نے particles کو ایک دوسرے کے قریب compress کر دی ہے so students اسی longitudinal waves کی example اور example کے ساتھ اس parts کو لکھنا بھی تو ہے exam point of view سے تو students example کیا بنے گی پہلی example slinky میں پیدا ہونے والی wave example number one so wave in slinky اور دوسری example the sound waves so students the second example is sound in air sound in air students اگر تو آپ کو یہ point سمجھ آ گیا ہے کہ دونوں longitudinal waves ہیں تو چلیے پھر ان کے parts کو بھی discuss کر لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں discuss ہم کسی حد تک پہلے کر چکے ہیں so parts of longitudinal wave long longitudinal wave کے parts میں آپ نے پہلا part دیکھ لیا پہلے part کو کیا نام دی ہم نے کمپریشن چلیے اس کا نام لکھ لیتے ہیں یہاں پہ this is called as کمپریشن کیا ہے کمپریشن کمپریشن wave کا وہ حصہ ہے جہاں پر تمام particles are forced closed together جہاں پر تمام particles کو ایک دوسرے کے قریب قریب دھکیل دیا جاتا ہے وہ حصہ wave کا کمپریشن کہلاتا ہے سو اس کمپریشن کی ڈیفینیشن کو بھی میرے سار لکھ لیتے ہیں سو portion یا part بھی کہہ سکتے ہیں portion of the wave where all particles of the medium are forced close together is called compression اسے ہم کمپریشن کہہ دیتے ہیں سوڈنٹس کمپریشن کے برعکس ایک وہ حصہ بھی تو ہے جہاں پر کسی قسم کی کمپریشن نہیں ہے in fact وہاں پر تمام particles ایک دوسرے سے away away ہیں پیچھے پیچھے ہیں ان کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے جیسے کہ اس کیس میں یہ والے particles ان کے درمیان distance دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا زیادہ سو ان particles کے لیے کیا نام رکھا جائے ان particles کے لیے term use کی جاتی ہے rare fraction students پھر سے وہی بات آپ کو اگر لفظوں کے مطلب پتا ہوں تو چیزیں بہت سمپل ہو جائیں گی rare کا نایاب سے مراد وہ چیز جو available نہ ہو یا دور کہیں ہو تو اسے rare کہا جاتا rare fraction fraction کہتے ہیں چھوٹے سے حصے کو so wave کا وہ حصہ جو ایسے particles پر مجتمل ہے جو ایک دوسرے سے دور ہے اسی طرح سے students یہ حصہ بھی کیا کہلائے گا wave کا یہ حصہ سلنکی کا جو ایک دوسرے سے دور ہے یہ بھی rare fraction ہی کہلائے گا so students چلیے پھر اس compression کے بات اس دوسرے حصے کو بھی define کر دیں let's define the second part of this wave which is called as rare fraction so students rare fraction کی definition اب کیا کہیں گے میرے ساتھ ساتھ چیزوں کو یاد کرتے جائیں enjoy کرتے جائیں چیزیں ساتھ ساتھ یاد ہوتی چلی جائیں گی rare fraction کیا ہوگی students rare fraction is that part of the wave where the particles are far apart so wave کا وہ حصہ جہاں پہ تمام particles ایک دوسرے سے وقت فاصلے پر موجود ہے rare fraction کے لائے گا so portion of the wave portion of the wave where the particles are far apart is called rare fraction کہہ دیتے ہیں to students یہاں تک آپ نے longitudinal waves کی definition سمجھی longitudinal waves کی example سمجھی دو examples کو detail میں discuss کیا ان examples کے parts کو بھی سمجھ لیا امید کرتا ہوں کہ آپ learning process میرے ساتھ ساتھ آگے چل رہا ہے ان تمام concepts کو صرف سنا مت کریں ان کی practice بھی کیا کریں learn بھی کیا کریں تاکہ exam تک آپ کی تیاری مکمل طور پر اچھی اور پکی ہو جائے ملیں گے اگلے lecture میں اپنا بے انتہا خیال رکھیں see you next time اللہ حافظ